دہشتگرد احمد لڈھیانوی کی کھلے آم دھمکیاں کلدم سبس آبا کی ریلیاں شیعہ کافر کے نعرے پھر بشاور میں تمہاری تعداد کم ہے تو بدلہ لینا ہمیں اگر شروع کر دیا تو میں ملک میں نکلنے کا باستہ نہیں مل سکے کلدم انجومن سبہ صحابہ کو ایک بار پھر کھلا چھوڑ دیا گیا ہے دہشتگرد تنظین کے سرگنوں نے ملک بھر میں تکفیر اور نفرت پر مبنی تقریروں سے انتہا پسندی کی ایک نئی فضاء قائم کر دیا ہے لیکن کانون نافذ کرنے والے داروں نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے کناچی اسلام آباد اور گجراوالا میں دفاع صحابہ کے نام پر اہل سنت مسلمانوں کو ورغلائے جا رہا ہے کلدم تنظین کے گماشتے احمد لڈھیانوی نے اپنی تقریر میں ایک بار پھر حکومت کو دھمکی دی ہے کہ ہم ملک میں نوے کی دہائی کا ماحول بنا دیں گے احمد لڈھیانوی اور ماوی آزم کے درمیان آپسی چکلے کے بعد دونوں دہشتگرد اپنے سیاسی مفادات کے لیے حکومتوں کو بلیک میل کر رہے ہیں سڑکوں پر صحابہ کے دہشتگردوں کو لا گر ایک بار پھر ملک کے امن کو دعو پر لگایا جا رہا ہے وطن عزیز پاکستان اس وقت انرونی اور بیرونی سازشوں کا شکار ہے تو دوسری طرف کلدم تنظین کی دہشتگردی پر مبنی سرگرمیاں بھی جاری ہیں کلدم تنظین کے جھنڈوں کو کھلیام لہر آیا گیا شیعہ کافر کے نعرے نگائے گئے افسوسناک مقام تو یہ ہے کہ نفرت اور تکفیر کی نئی لہر دن با دن بڑھتی چلی جا رہی ہے مگر دہشتگردوں کو لگام نہیں ڈالی جا رہی ملت تشیعی و پاکستان میں یہ گہری تشویش پائی جا رہی ہے کہ آخر کس کی ایما پر پاکستان کی سڑکوں پر شیعہ کافر کے نعرے لگائے جا رہے ہیں کون ہے جو نفرت کا سودہ گر ہے دیوبند مکتبہ فکر کے علماء کرام آخر خاموش کیوں ہیں مفتی تکی عثمانی اب خاموش کیوں ہیں وطن عزیز پاکستان میں ایک مرتبہ پھر ملت تشیعی و پاکستان کی خلاف تکفیری لعبی سرگرم ہو چکی ہے ملک بر میں شیعہ مسلط سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی خلاف سعودی اور بھارتی اشاروں پر چلنے والے تکفیری دہشتگرد سرگرم ہو گئے اور پاکستان کو فرقواریت کی آدھ میں دھکیلنے کے ایجنڈے پر گامزن ہیں پورے ملک میں شیعہ کافر کے نارے لگائے جا رہے ہیں پریاستی اداروں کی سیکیورٹی میں شیعہ کافر ریلیاں نکالی جا رہی ہیں کانون نافذ کرنے والے ادارے اس عربی اور بھارتی فنڈڈ فرقوارانہ نہر کو روگنے میں اپنا کردار کب ادا کریں گے کئی قربانیوں کے بعد حاصل ہونے والے امن کو دہشتگردوں کے ہاتھوں تپا ہونے سے کون بچائے گا